بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورٹس کو پیغام ایسیند کی طرح سے اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جو ہے جو آج کا پیپر ہوا ہے اٹھارہ تاریخ کا اس کا جو کمپیوٹر سیکشن ہے اس کو ہم سولف کریں گے تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیں اور ہماری ویب سائٹ کو بک مارک کر لیں تاکہ جو بھی سولف پیپرز اور ان کی کیز اور اس کے والے سے جو مٹھیل آتا جائے گا ہم ٹائم لی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے تاکہ آپ لوگ کی جو نیکس پیپرز ہیں ان کی تیاری اچھی ہو سکے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ نائنٹی سے ہنڈیڈ تک کوئسٹن ہوتے ہیں دس کوئسٹن ہوتے ہیں کمپیوٹر کے ہر ٹیسٹ میں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نائنٹی ون نمبر کوئسٹن ہے ا نمبر اور لیٹر دیٹ اپیرز لیٹل بلو اس کا رائٹ آنسر ہے سپرسکرپٹ اور نیکس قویسٹن ہے نائنٹی ٹو تو اس میں چار اپشنز دیئے گئے ہیں ہم رائٹ آنسر کو پڑھیں گے فارم لیٹرز اینویلوپس میلنگ لیبلز اینویلوگ کوئسٹن نمبر نائنٹی تری ہے which of the following فارمولاس MXXL 2016 will not be able to calculate تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ایکویلنٹ to sum dash scales bracket minus A3 یہ والا جو فارمولاس ہو گیا وہ MXXL 2016 calculate نہیں کر پائے گی نیکس قویسٹن نمبر نائنٹی فور to change line height to 1.5 in MS word 2016 we use the shortcut key اس میں جو shortcut key والا جو right answer ہے وہ ہے control plus 5 next question نمبر نائنٹی فائی نمبر نائنٹی فائی shadow outline emboss and engrave are dash font dialogue box تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے effects in font dialogue box next in microsoft word how can you increase the font size of selected text by point every time تو اس کا right answer ہے دوستو by pressing control plus long bracket جو ہے اس کو ہم کریں گے اور next ہمارا جو question نمبر 97 ہے وہ ہے which of the following is correct syntax in MS Excel تو یہ اس کے formulas دیے گئے ہیں جو اس میں correct syntax ہے وہ option number C ہے اس کے بعد 98 number پہ question ہے to return the reminder after a number of divided by a divisor in Excel 2016 2016 we use the function اس کا right answer ہے mod double bracket اور اس کے بعد 99 پہ جو question ہے وہ ہے which of the following can we use to add times to the sides in the presentation اس کا right answer ہے rehearse timing button اور یہاں پہ جو last question ہے question number 100 most suitable range for bluetooth wireless for the information transmission it is 30 feet تو دوستو یہ دیکھیں آج کا جو بھی پیپر آیا ہے اس میں maximum 2016 آیا ہے کل والا جو پیپر آیا تھا اس میں بھی جو ہے maximum questions آئے تھے وہ شاٹ کیز والے آئے تھے تو سیم اس دو آج پیپر جو ہے وہ ایم اس ورڈ 2016 والا آیا ہے اور اس کے علاوہ یہ میں کل بھی آپ کو بتایا تھا اور ابھی بتا رہا ہوں کہ نیکس جو پیپرز آپ کے آرہے ہیں جو آنے والے ہیں اس میں آپ لوگ جو شارٹ کٹ کیز ہیں ان کو زیادہ فوکس کریں تاکہ آپ لوگ کا ایزی لی تیاری کر سکیں کیونکہ نیکس جو پیپرز آرہے ہیں اس تمام اس میں کیز ہی آرہی ہیں سو اس حوالے سے محنت کریں باقی ہماری طرف سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی رہیں گے ہم آپ کو ٹائم لی شیئر کرتے رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں آت اللہ حافظ